اسلام علیکم ناظرین انٹو نیوز میں آپ سب کا استخبال ہے لکشمن نگر میں چوری کا واقعہ تفصیلات کے مطابق کلگنڈا پولیسٹیشن حدود کے علاقے شیک پیٹ لکشمن نگر کے ایک گھر میں چوری کی واردات پیش آئی جب گھر کے مالک کچھ دن علاج کے لیے باہر تھے اس وقت موقعے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چور گھر میں داخل ہو گئے اور سونے کی زیبرات اور دس ہزار نقص رکھا لے کر فرار ہو گئے ان کے رشتہ دار کا کہنا ہے کہ تالے جس حالت میں ڈالے گئے تھے اسی حالت میں پائے گئے معلوم یہ کیا جا رہا ہے کہ چور گھر میں داخل کیسا ہوئے کلگنڈا پولیس نے ایک کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا آئیے دیکھتے ہیں انٹو نیوز کی خصوصی ریپورٹ میں مزید تفصیلات ہر اہم اور خاص قبر کے لیے انٹو نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹاگرام اور ٹویٹر پر فولو کریں یہ میرے بڑے بھائی کے سسروں کا گھر ہے یہ تو میرے ان کے جو اہلیا ہے ان کا احسو طبیعت خراب ہوئی تھی ایک چھوٹا مائنر آپریشن کے آستے انہوں ایک سات آٹھ دن سے یہ گھر میں نہیں ہے تو وہ پیریڈ میں یہ چوری ہواسو ہے یہ چوری ہونے کا کیا ہے وہ لے تو یہ گھر کو دور کو سب کو لاکھ ہے لیکن وہ کدھر سے آیا نہیں مالوں ایک ہی آپشن ہے اوپر بھی جو ہے اوپر جانے کا وہ بھی دور کو لاکھی چھے لیکن ہو سکتا انہیں کیسا چڑھا لیکن بازو کا گھر بھی خالی ہے ادھر سے آیا یہ تو کس کو بھی نہیں مالوں خالی وہ ایک ڈک ہے جس سے انہیں آس کیا ہوگا بلکے سمجھ رہے تو اس میں آنے کے بعد انہیں یہاں پر جو تھا ایک نو دستولے سونے کی چوری ہوئی اور ایک دس ہزار پر کیاش یہ چوری ہواسو ہے دوسرے کوئی چیزیں جاں ہیں جیسے ویسے ہی ہے کب مالوں آپ کو یہ ہے یہ آج ہے سو انہوں آئے تھے گھر کو آپریشن میں بعد پھر وزیٹ آئے انہوں تو آج انہوں آئے تو ان کو پتا چلا کہ یہ گھر میں ایسا چوری ہو چار پانچ بجے آئے تھے آج چار پانچ بجے آئے تھے جب اس میں گولڈ کا کیا تھا گولڈ کے آرنومنٹس جو ہوتے وہ ہوتے جو بھی ہے ان کے جو لیڈیز کا آرنومنٹس ہوتے یوز کرتے تھے تو وہ ہی ہے جو رنگز تھے اس میں ساڑھے چار لاکھ پانچ لکھ کے خریب ہوتا آج کے حساب سے اتنا ہوا سمجھے یہ ٹھیک